موسیقی موسیقی ہم کالے موتیا کی بات کریں بسیکلی یہ ہے کیا کالے موتیا میں آپ کو تعریف کروانے سے پہلے ایک امپورنٹ چیز کی طرف نشاندہی کروانا چاہتا ہوں کہ اس ہفتے ہم گلاکوما ویک سالیبریٹ کرویں گلاکوما ڈے نہیں گلاکوما ویک اور گلاکوما ہی وہ ورڈ ہے جو کہ حرف عام میں کالے موتیا کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس سے آج اس مرز کی اہمیت کا اندازہ کر سکتی ہے عداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً سات سے آٹھ کروڑ افراد اس مرز میں مبتلا ہیں اور لگ بھگ ایک کروڑ کے افراد جو ہیں وہ اس مرز کی وجہ سے مستقل طور پر نابینا ہو چکی ہیں دوسری اہم بات پاکستان کے حوالے سے ہمارے یہاں تقریباً بیس لاکھ کے قریب افراد ہیں جو کہ کالے موتیا میں مبتلا ہیں اور انفورچنیٹلی ان میں سے آدھے سے زیادہ افراد ایسے ہیں جو کہ اس مرز کی وجہ سے مستقل طور پر برائنڈ ہو چکے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ ہمیں اس مرز کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی پیدا کرنی ہے عوام میں تو اسی لئے آپ یہ دیکھ رہی ہیں گرین کلر کا یہ ایک لوگو ہے ریبن شیپ یہ ایک سیمبولک ریپیزنٹیشن ہے ان لوگوں کے ساتھ سپورٹ اور اس مرز کی آگاہی کے بارے میں اور ان کے ساتھ ہماری ایک جو ہمدردی ہے اس کو ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس پورے ہفتے میں مختلف قسم کے وارکس انٹرویوز یہ چیزیں اسی لئے پیدا کی جا رہی ہیں کہ ہم لوگوں میں اس چیز کی اویلس پیدا کر رہے ہیں سر آپ کے جانے باؤں گی کیا بھی سر نے ہمیں کالا موتیا کے حوالے سے بتایا بیسکلی یہ بڑھتی ہوئی جو آپ کہلے بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سار لوگ بلائنڈ بھی ہو رہے ہیں وجوہات کیا ہیں کیوں ہو رہے ہیں بہت اچھا سوال ہے کہ کالا موتیا ایکچلی ہے سب سے زیادہ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ میروسی بیماری ہیں جن لوگ کے خاندان میں کالا موتیا ہوتا ان کو ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو چیک کرانا کالا موتیا کو بہت ضروری ہے دوسری جو اہم کاؤز ہے کہ عمر کے ساتھ کئی لوگوں کا چالیس سال سے جب اوپر جاتے ہیں تو آنک کے اندر پانی جو باہر خارج ہوتا ہے اس کے رستے تنگ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو کالا موتیا بن جاتا ہے باقی شوگر ایک امپورٹنٹ کاؤز ہے اور جن کو مائنس کا اینک لگتا ہے جیسا آپ کہہ رہے تھے بھی بات ہو رہی تھی جن کو اینک کا نمبر زیادہ ہو جن کو زیادہ ہو ان کی آنک کی بنابط ایسی ہوتی ہے کہ جن کو کالا موتیا بننے کے امکانات زیادہ ہیں بلکل زیادہ ہیں اور پاکستان میں جنیٹک کے لیے ایک چیز اور آجات ہے جو ایفریکن ریس ہیں ان میں ہمارے سے دنیا میں سب سے زیادہ چانسز ان کے اندر ہوتے ہیں سر آپ کی جانت کے بارہ ہوں گی ہم کالا موتیا کو سر نے بھی بتایا کہ وجہات کیا ہیں سمٹمز کیونکہ اکثر لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا اس لحاظ سے ایک بہت ہی پیچیدہ بیماری ہے کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جس میں یہ بیماری اس کی کوئی ابتدائی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں اور یہ مرض انتہائی خاموشی کے ساتھ مریض کی جو نظر ہے وہ ضائع کرتا رہتا ہے جیسے گھن لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح مریض اس مرض کے بارے میں لاعلم رہتے ہیں اور بہت ایڈوانس ٹیچ میں جا کے جب اس مماری کا ڈائیگنوسز ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت بہت ساری نظر ضائع ہو چکی ہوتی ہے اور انفرچنیٹلی اس مرض کی وجہ سے جو نظر ضائع ہوتی ہے وہ پرمنٹ ہوتی ہے ناقابل واپسی تو ایک دفعہ جب ہم مریض کا علاج شروع کرتے ہیں اس وقت ہمارا مقصد جو بقایہ نظر ہے اس کو محفوظ بنانا ہے اچھا یہ تو اس کی ایک شکل ہے جو کہ مجورٹی آف پیشنٹس میں ظاہر ہوتی ہے سائلنٹ کلر اس کو سائلنٹ ٹیف آف تا نائٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ خموشی سے انسان کی نظر کا قاتل ہے اچھا دوسری ایک صورتحال اس سے بلکل مختلف ہے چند مریضوں میں یہ ایک ایمرجنسی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اچانک جو مریض ہے اس کی آنکھ میں شدید تکلیف ہوتی ہے آنکھ سرخ ہو جاتی ہے اس کی بنائی کام ہو جاتی ہے اور جو آنکھ میں تکلیف ہے وہ سر میں درد بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور مریض کو نوزیا اور وامیٹنگ کی شکل میں تو مریض ایک ایمرجنسی کی صورت میں ہسپیل رش کرتا ہے اور اگر ٹائم بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے تو نظر اس کی بچ جاتی ہے ورنہ اس اٹیک کی صورت مریض کے نظر مستقل طور پر ضائع ہو سکتی ہے تو یہ دو مختلف صورتحال ہیں ایک بلکل خموشی کے ساتھ گریجولی آنکھ کو ضائع کرے گی اور دوسری جو ہے سیچویشن وہ یہ ہے کہ ایک ایمرجنسی صورت ہوتی ہے بلال ہسپیٹلز کی بات کی جائے کالا موتیا چونکہ ابھی سن نے بتا کہ یہ ویک سیلیبریٹ کیا جا رہے ہیں اویننس کے حوالے سے کیا آلریڈی لوگوں میں اویننس کے لیے ایک اوز ہسپیٹلز نے ہے اس طرح کی سیلیبریٹس کے حوالے سے دیکھیں ارمیلا یہ جو دین منایا جا رہا ہے ورلڈ گلو کومر ڈے کے حوالے سے 12 آف مارچ کو یہ ہر سال منایا جاتا ہے لیکن یہ سب ورلڈ گلو کومر کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے آنکھوں کی اوور آل اگر ہم باتوں کی بیماریوں کی بات کریں تو اس پہ ہم جو لوگ ہیں اس پہ ہم بلکل بھی کنسٹریٹ نہیں کرتے اس کی آپ اس طرح ہم اس کی مثال دیں گے کہ یہ اتنا نازک حضور ہے بارڈ ہے انسانی بارڈ کا جو سب سے جلدی جو متاثر ہوتا ہے اگر کہیں جب پولوشن آتی ہے تو اس سے سب سے پہلے آنکھ متاثر ہوتی ہے کوئی بھی موسمی آتی جو تبدیلی آتی ہے اس سے آنکھ متاثر ہوتی ہے نیند کی کمی ہوتی ہے دیپریشن ہوتا ہے اس طرح کی دوسری بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو آنکھیں متاثر ہوتی ہیں لیکن ہم لوگوں کو آنکھوں کی بیماریوں سے کس طرح ان کی احتیاطی تدبیر کرنی ہے اگر آنکھوں میں کوئی خارش یا جلن یا اس طرح کی دوسری سمٹمز ہوتی ہیں لوگ خود ہی سلف میڈکیشن کے طور پر جاتے ہیں کوئی اکھے گلاب کا ٹوٹکا یوز کر رہے ہیں تو کوئی فائی پرسنٹ ڈواپ سے لے کر رہے ہیں لیکن اس میں جہاں تک ہسپیٹل کی بات ہے تو اس کے جو کیسیز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہسپیٹالوں میں آ رہے ہیں ہمارے کیونکہ یہ جو بڑے ہسپیٹل جس میں میو ہسپیٹل ہے جنرل ہسپیٹل ہے اس کے علاوہ جو جنات سرسیز ہیں یہاں کے اندر ان کے ڈپارمنٹس بھی قائم ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کالے موتیوں کے لائنے لگی ہیں لوگوں کو ان کے لسٹی بھی بندی ہیں یہاں پہ اپریٹ بھی ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی پیشنٹ کی جو تعداد ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں بلکہ کچھ ایسے مریض بھی ہیں جو کہ بلکہ بھی بلائنڈ ہو رہے ہیں میں پہلے دنوں میو ہسپیٹل میں گیا تھا وہاں پہ چیز ایسے مریض بھی گئے تھے امریکہ سے اور سری لانکہ سے تو یہ وہ آنکھیں ہوتی ہیں جو کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں پھر یہاں کے جو لوگ آندھے ہو چکے ہوتے ہیں پھر ان کو وہ اپریٹ کر کے ان کی آئیسےٹ واپس لے کے آئی جاتی ہے بلال مجھے کال لینی ہے اسلام علیکم جی بلالکسلام جی جی کیا پوشش آئیں گے یہ دکٹر صاحب سے میرا پوچھا ہے میرے آنکھوں میں جلل ہی تھوڑا تھوڑا پانی دی آتے ہیں میرے دکٹر سے نصوار لگوایا تھا اس سے کچھ افاق نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا آپ کی عمر کیا ہے غلام رسول صاحب میرے عمر تاربار 64 دکٹر آپ کچھ پوچھنا چاہیے جی ان کی آنکھوں میں جلل ہوتی ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے انہیں پروپر اگزامنیشن کی ضرورت ہے تو اگر یہ پروپلم ان کی پچھلے ایک دو ہفتے سے ہے تو یہ کوئی انٹی بائیٹک اور انٹی الرجی ڈروپس کا کوئی کمبینیشن لیوز کر سکتی ہیں اور اگر خدا نہ خاصہ ان کا یہ مسئلہ کافی لمبے عرصے سے ہے انہیں چاہیے کہ اپنے نزدیک ترین کسی اچھی آنکھوں کے ڈاکٹر سے راپتہ کریں اور پروپر ایگزامنیشن کے بعد ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آبی ہم نے آباد کی کالا موٹیا کی دیگر بھی تو آنکھوں کی پروپلمز ہیں وہ بھی کیا کالا موٹیا کی طرف نیٹ کرتی ہے سب سے امپورٹن جو ایک چیز بیٹ میں رہ گی کالا موٹیا ایکچولی ہوتا کیا ہے کالا موٹیا کے اندر آنکھ کے اندر دباؤ پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو پیچھے نرف جو برین کو جاتی ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے دبنا شروع ہو جاتی ہے جس سے آپ کی نظر آہستہ آہستہ کام ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو لوگ سفید موٹیا سے بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں کیونکہ سفید موٹیا ایسے جس طرح آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں آپ کا لینز جائے وہ سفید ہو جاتا ہے وہ دونوں آنکھوں میں ہوتا ہے لیکن کالا موٹیا ایسی چیز ہے اس میں لینز آپ کا سفید نہیں ہوتا پیچھے نرف کو ڈیمیج ہے لیکن جس طرح سوہیل صاحب نے بھی کہا کہ اس کے اندر جو ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا تو اگر کسی کو ہم کترے مریض آتا ہے ہاں جی ہے ڈاک سب یہ دے دیں دبائی تو اس سے ٹھیک ہو جائیں گے اس میں یہی آتا ہے کہ ٹھیک تو ہو جائیں گے لیکن جہاں آئے اتنے پھر رک جائیں گے اس سے آگے میں نا مطلب واپس ہی نہیں آئے گی اور آپریشن پھر اگلا پوچھتے ہیں کہ آپریشن کریں گے تو یہ بہال ہو جائے گی نظر جس طرح سفید موٹیا ہے تو انفرچنیٹلی وہ نہیں ہوتی ہمیں بڑے احتیاط سے مریض کو پہلے سمجھا کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ اس طرح ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ سفید موٹیا میں تو ریکاوری کے چانسز ہوتے ہیں وہ تو ریکاور ہو جاتی ہے ہنڈر پرسنٹ ریکاور ہو جاتی ہے مجورٹی کے اگر ٹائم لی کرا لیا جائے باقی جو دوسرا سوال تھا کہ کیا اور کسی چیز کے ساتھ یہ مکس ہو سکتی ہے ہمارے ملک میں کئی بار ان جوڈیشیس سٹیرویڈ بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں سٹیرویڈ ایک ایسی چیز ہیں جو کہ کالا موتیا کر سکتی ہیں آنکھ میں کترے جس طرح ابھی کسی بھائی کی فون آرہا تھا وہاں سے چترال سے بھی کئی بار کئی لوگوں کو الیرگی ہوتی ہے کوئی ایرٹیشن ہوتی ہے وہ دکان پر جاتے ہیں تو وہ اوور دا کاؤنٹر کو سٹیرویڈ دے دیتے ہیں وہ سٹیرویڈ دے دیتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کالا موتیا بننے کے چانس کافی زیادہ ہوتے ہیں کئی لوگوں میں اور وہ بنج ہے تو سٹارٹ الیرزی سے ہوا اب بعد میں پتہ لگا کہ وہ پیشنٹ کالا موتیا کے شکار ہو گیا اور بلائنڈ ہو گیا ایسے دیکھنے میں آتے ہیں ہمارے پاس آپ جو سرکاری سطح بے کیونکہ آپ ہیڈ اوڈ ڈپارمنٹ ہے لہوڈ جنرل ہسپیٹل کے تو جو سرکاری سطح بے جو پیشن ہوتے ہیں اس میں جو لینز یوز کرتے ہیں جس طرح کالا موتیا کے لئے تو وہ مطلب کس کوالٹی کے ہوتے ہیں اور اس میں مطلب پرائیویٹ لی ایک لاکھ روپے والا سرکاری سطح بے کس طرح کی یوز کرتے ہیں کالے موتیا میں جیس صاحب نے کہا کالے موتیا میں لینز نہیں استعمال ہوتا زیادہ سفید موتیا کے آپریشن میں استعمال ہوتا ہے لینز کی کئی جس صاحب نے بھی کہا کئی کیٹیگریز آتی ہیں جس طرح ایک پرانی ٹیکنالوجی تھی جس کے اندر لینز تھا وہ فولڈ ہو کے نہیں ڈلتا تھا بڑے سائز کا تھا وہ آنک کے اندر چلایا تھا پرانے طریقے سے کرتے تھے اس کو ایکسٹرا کیپسل سرجری یا ٹانکے والی سرجری کرتے تھے اس کے اندر جو لینز ڈلتے ہیں وہ چیپر آتے ہیں پھر اب نئے لینز آگئے جو دورے ہو کے آنک کے اندر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر بعد میں آپ کو ٹانکہ نہیں لگتا اور اس کی نظر بہت جلدی ریکاور ہو جاتی ہے ان کی پرائسز زیادہ ہیں اور ان میں بھی ڈیفرنٹ پرائسز ہیں کہ کئی کے جو فولڈنگ جو میٹیریل ہے اس کی کوالٹی فرق ہے کسی کی زیادہ ہے اور تیسری کٹیگری جس طرح وہ بات کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ پرائسنگ والے ہیں ایک لینز ہے جو دور اور قریب کٹھا دیکھتے ہیں جن میں وہ کپیسٹی بھی ہے وہ شاید اس کی بات کر رہی ہیں ہمیں کالے لے لیتے ہیں تنویر صاحب ہے اسلام علیکم مرس میں نے بات کرنی تھی میرا بیٹا چھ سال کا سکول پڑتا ہے تو ایک ماہ سے اس کی آنکھوں میں سے پانی سا نکل رہے رات کو سوتے ہوئے بھی دن میں بھی اکثر ہوگا تو آنکھیں پہلے نہیں اب تھوڑی سی زیادہ چپتا ہے بار بار لگاتا آرنا کئی دفعہ تو اس کے لیے مجھے کوئی مشورہ دیں گے کہیں تو کہتے ہیں پانی شاینی آنکھوں میں مارے ہیں تو بے سر ہو جائے گا تو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تنبیر صاحب تانکیو سو مستو کالنگ ویسی دوک صاحب بہتر طور پہ پتا سکتے ہیں آئی سایڈ بچے کی ویک ہو سکتے ہیں یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی بچہ پری سکول ایس کے اوپر جب سکول جانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے تو ایک دفعہ اس کی آئی کا ایکزامنیشن بہت ضروری ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ بچے کی آئی سائٹ ویک ہے کیونکہ وہ پلکیں چھپک رہے ہیں اور آنکھوں میں سے پانی آرہا ہے اس کا مطلب کہ وہ چیزوں کو کونسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دیکھ نہیں پا رہا تو میری تمام پیرنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو سکول میں چار یا پانچ سال کی عمر میں ایڈمیشن کروانے سے پہلے ایک دفعہ ان کی سکریننگ ضرور کروائیں ایک اور سوال کالا موتیا کے حالے سے ہم بات کر رہے تھے تو کیا یہ ایج لیمٹ کیا ہوتی ہے کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے یا ایک سپیسپیک ایج ہے جس میں لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں یہ کالا موتیا بائی برت بھی ہو سکتا ہے پیدائشی طور پر اس کو جینیٹی کے لیے کچھ ایسے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اچھائیڈ میں بھی بارن ویڈ گروکھوما اس کے بعد جنگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو بڑی تعداد ہیں مریضوں کی وہ چالیس اور پچاس سال کی عمر میں یہ مرض ظاہر ہوتا ہے جو کہ ایک موروسی مرض ڈاکسر آپ نے ابھی بتایا آپ کو کی طور پر ظاہر ہوتا ہے تو اس کی کوئی ایک ایج نہیں ہے یہ عمر کے کسی حصے میں بھی اور اس کی جو اور دوسری وجوہات ہیں فور ایکزمپل اگر عمر کے کسی حصے میں کوئی آئی انجری ہو جاتی ہے تو اس انجری کے نتیجے میں بھی کالا موتیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کالا موتیا ہو سکتا ہے خدا نخصہ آنکھوں میں کوئی ٹیومر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے مطلب یہ کوئی ایج نمیٹ ڈیفائنڈ نہیں ہے نہیں لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ ہر شخص کو چالیس اور پچاس سال کی عمر میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو اسے کالے موتیا کے حوالے سے اپنی آنکھوں کا ایک کمپلیٹ ایگزامنیشن ضرور کروانا چاہیے اور ایسے لوگ اسکیوز می ایسے لوگ جن کی فیملی ہسٹری ہے خدا نخصہ ان کے فادر یا مدر سائٹ سے یا ان کے بہن بھائیوں میں سے کوئی اگر کالیم ہوتی ہے کا شکار ہے تو یہ شوٹ بھی ایکسرا کیئر فور اچھا راک سب ابھی جن کے انہوں نے بتایا کہ یہ جو مورسی تو ہے آنکھوں کے جتنے بھی میجر ایشوز ہوتے ہیں چاہے وہ آئی سائٹ سے ریلیٹیڈ ہو کسی بھی طرح کیوں وہ سارے انہیرٹنز میں آتے ہیں نہیں سارے نہیں آتے جس سے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی سفید موتی ہے کہ سفید موتی ہے انہیرٹیڈ نہیں ہے وہ ایج کے ساتھ اس کا اثر ہے دوسرا پردے میں ایک آتی ہے میکولی ڈی جنریشن ہے اس کا بھی ایج کے ساتھ اثر اس کا مروسی نہیں ہے شوگر ہے ڈائیبیٹک جرنوپتی ہے وہ فیملیز میں رن کرتی ہے لیکن اس کا بہت زیادہ نہیں آتا اس کے ساتھ ڈائیبیٹیز اس سچ فیملیز میں رن کرتی ہے مرسید حاشمی ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہ بتانا ہے کہ بے جی ناni آنکھوں میں پانی آتا ہے جی تو اس کی وجہ سے میں پوچھنا ہے میں ڈاپٹر ساس کے ڈائیبیٹک بھی ہوں ٹھیک ہے تو ہارڈ کی پیشنٹ بھی ہوں مرسید حاشمی اپنی ایج بھی آپ بتا دیں گے جی 72 72 تو آپ کو آنکھوں میں مسلسل پانی آتا ہے جی جی میں سلسل تو نہیں آتا کبھی کبھی آتا ہے جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پانی آنے کی بجوہات کئی لوگوں کو جس طرح آپ بتا رہی ہیں آپ کے اج میں زیادہ الرجی ایک ڈسٹ وغیرہ ہمارے انوائرمنٹ میں کافی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو پانی آ سکتا ہے کئی لوگ ککنگ کرتے ہیں اس وقت کچھ چیز ایریٹیٹ کر کے آنکھ میں جاتی ہے یا باہر جاتے ہیں ہوا میں کچھ چیز ایسی ہے کئی بار موسم کے حساب سے چیزیں آ جاتی ہیں تو زیادہ امکانات تو الرجی کے آتے ہیں اس کے لیے جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ دکٹر کو چیک کرا لیں آنکھوں کے دکٹر کو مستند کو تو اس سے آپ کے تشخیص ہو جائے اور اس کے بعد آپ علاج کرا لیں اچھا یہ جو کالم ہوتی ہے اس کے چونکہ ریکاوری کے چانسز آپ لگے ہیں کہ اگر اگر ٹریٹ کر لیا جائے تو ریکاوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لوگوں میں اس کے حوالے سے اویرنس کے تھی ہیں کہ اس سوجری کی طرف آنے سے پہلے کیا میڈکیشن کے تھو بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے یہ ڈائریک سوجری ہی ہوتی ہے کالم ہوتی ہے کا جو انیشل ٹریٹمنٹ ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے ایک دفع جب ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو ہم مختلف آئی ڈروپس کی شکل میں اور کومبینیشن کی شکل میں آئی ڈروپس اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں اگر تو اس کا پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپٹک نرف لوگ صاحب نے بتایا ہے کہ جو کہ ہٹ آرگن ہوتا ہے وہ فردر ڈائیگن نہیں ہوتی ہے تو ہم پیشنٹ کو لمبے عرصے تک میڈیکل ٹریٹمنٹ پر رکھ لیں یعنی وہ مختلف قسم کے آئی ڈروپس لائف ٹائم جوز کرتا ہے اب اس میں امپورنٹ چیز یہ ہے کہ مریض کی کمپلائنس بھی دیکھنی ہوتی ہے یعنی مریض کتنی ذمہ داری کے ساتھ ان آئی ڈروپس کو استعمال کرتا ہے کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے روزانہ ایک خاص وقت کے اوپر آئی ڈروپس کو استعمال کرنا اور بہت پابندی کے ساتھ میں یہاں پہ اپنے لوگوں کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ فار ایکزمپل اگر ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈروپس صبح شام استعمال کرنے ہیں تو صبح شام سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹویلف آور لی فار ایکزمپل اگر صبح آٹھ بجے آپ ڈروپس رالنے ہیں تو شام کو بھی آٹھ بجے ڈروپس رالیں تاکہ ٹونٹی فور آورز میں جو آئی کا پریشر ہے وہ مینٹین رہے تھوڑی بہت غفلت ہو سکتی ہے دس مندہ منٹ آدھا گھنٹہ لیکن اس کی بقائقی کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک استعمال کرنا چاہیے اچھا یہ تو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر انفرچنیٹلی اس میکسوم میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی آئی کا پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اور آئی ڈیمیج ہو رہی ہے پھر ہم لیزر ٹریٹمنٹ کے اوپر آتی ہیں یہ بھی ایک طرح کا سرجیکل ٹریٹمنٹ کے سکتے ہیں پھرکل سیف ٹریٹمنٹ ہے اور بہت سیکسیسفل ہے بہت کنوینینت ہے مریض جاتا ہے ایک آپریشن تھیٹر میں نہیں کلینکس میں فائیف ٹرن منٹس کا ایک پرسیجر ہوتا ہے اور پیشن سیفلی واپس آ جاتا ہے تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے لیزر ٹریٹمنٹ جس کے ذریعے ہم جو راستے ہیں جیسے ڈاک صاحب نے بتایا کہ جو فلیوٹ کا جو پاتھوے ہے ڈرینش پاتھوے وہ بلوک ہو جاتا ہے ہم اس کو کھول دیتے ہیں یا کم متبادل چینلز بناتے ہیں مرک صاحب آپ کو انٹراب کوں گی کولر لینے کیونکہ مجھے بریک لینے مسیس عمران ہے مارے ساتھ اسلام علیکم جی میری بیٹی ہے لائبہ اس کا نام ہے دس سال کی ہے ٹھیک ہے اس کو گلاسز لگ چکے ہیں ٹھیک ہے تو پلاس میں سب لوگ اسے چھیڑتے ہیں تو اس کے لئے کچھ بتا دے کہ کوئی ایسا طریقہ جس سے اس کی گلاسز اتر جائیں ٹھیک ہو گیا تھانکیو سو مچ پر کالنگ مسیس عمران اچھا رک صاحب ایک میسیج بھی آپ سے لیں گے اور ان کالر کا جواب بھی اس کے بات چکے ہیں جب ریک لیں گے کیا کہیں گے آپ اینک کا نمبر لگا ہوا ہے ان کو دس سال کی عمر ہے اینک کا نمبر مریض ہمیشہ آکے پوچھتے ہیں اینک کا نمبر اترتا نہیں ہے کوئی ایسے کتروں سے یا دوائی کھانے سے اترے گا نہیں اینک کے نمبر کے لئے آپ چیک اپ کراتے رہے ہیں ریگلری اگر آپ اینک وقتی طور پر نہیں لگانا چاہتے تو بچہ بڑا ہو جاتا تو کانٹیک لینز لگا سکتے ہیں لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بیس سال کے بعد اور آپ کی اینک کا نمبر اترنے کے لئے آپریشن کیا جا سکتا ہے جس سے اینک اتر جاتی ہے لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک سال تک اینک کا نمبر نہ بڑھ رہا ہو لیکن اتنی دیر تک آپ کو انفرچنیٹلی انتظار کرنا بڑھ رہا ہے سر نٹس اب اس میں کچھ انٹی ویٹمانز یہ ہے بلکل ٹائم ہو چکا ہے مجھے بریک لینی ہے تائنکیو بہرمت سر بہت شکریہ آپ دونوں کا تائنکیو سومس بلال تائنکیو بہی مچ پو کامنگ جب بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور آج ہمیں اور بھی رہمان جوئنگ کریں گے بھی مارے ایک سیگمنٹ باقی حمل تک بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں جا بلاہر